جی تو آپ کے لئے میں آج ایک اور سٹوری لے کے آیا ہو کہ زندگی میں انسان ایک مقام تک کس طرح پہنچ سکتا ہے اور وہ سٹوری ہے ولادیر میر پیوٹن جو دنیا کے سب سے طاقتور ترین شخصیتیں جن سے امریکہ بھی ڈرتا ہے پیوٹن کی کہانی کچھ اس طرح ہے کہ وہ ایک گھر کے اندر ایک گھر بھی نہیں تھا ان کے پاس ایک کمرہ تھا جس کمرے میں ان کے بھائی بہن اور والدین جو ہے وہ رہتے تھے ایک غربت کے عالم میں وہ زندگی گزار رہے تھے پیوٹن جو ہے لیکن وہ ایک سوچ رکھنے والے تھے کہ میں نے زندگی میں کچھ بننا ہے کہتے ہیں کہ جب انسان کے جیسے خیالات ہوتے تو ان کی زندگی بھی اسی طرح بن جاتی ہے اور پیوٹن کی کہانی کچھ اس طرح ہے کہ وہ محنت انہوں نے جاری رکھی وہ سکول جایا کرتے تھے سکول سے واپسی پر وہ سخت محنت کرتے تھے اور اپنے باپ کے ہاتھ بھی بٹایا کرتے تھے پیوٹن کی جو کہانی ہے وہ میں نے جس طرح کہا کہ انہوں نے ایک غربت میں آنگ کھولی تھی اور غربت سے نکل کر وہ دنیا کے طاقتور ترین شخصیت بن گئے جن سے امریکہ بھی آج ہلتا ہے اور انہوں نے روس اور یوکرین کا جو معاملہ شروع کیا اور وہ امریکہ جیسی سوپر پاور کو دمکیا دیتا ہے کہ اگر آپ کچھ حرکت کریں گے تو میں جوہری جنگ کے طرف جا سکتا ہوں یعنی ایٹامک جنگ کے طرف یہ بات بڑھا سکتے ہیں اس وجہ سے آپ یہ کوشش کرنا بھی نہ اور بائیڈن صاحب ان کو مزاکی موڈ میں کبھی کیا کچھ کہتے کبھی بیوکوف کے لفظ استعمال کرتے کبھی کیا کبھی کیا ناظرین پیوٹن کی کہانی کچھ اس طرح ہے پیوٹن نے اپنی ملک کے ایک حساس ادارے کے ساتھ بھی کام کیا وہ کراٹمین بھی تھے وہ بری طریقے سے لوگوں کو مارتے بھی تھے اور لڑتے تھے ہر جگہ ان کی لڑائیاں ہوتی تھی وہ جو رشیہ کے جو اساس ایجنسی ہے اس ایجنسی میں انہوں نے کام کیا پھر اس کے بعد انہوں نے سیاست کے طرف اپنا رخ مولڈے اور آج جو روس کے صدر ہے اور بار بار الیکشن جیت رہے اور بار بار روس کی نمائندگی عالمی سطح پر کرتے ہیں تو یہ کہانی پیوٹن کی اس طرح ہے کہ وہ کس طرح غربت سے نکل کر دنیا کے طاقتور ترین شخصیت بن گئے ناظرین پیوٹن جب کسی سے ہاتھ ملایا کرتے تھے کسی سے بات کرتے تھے تو دنیا ان کو اگنور کرتی تھی اور آج ہر بندہ پیوٹن کے پاس جاتے اور ان سے ملتے ہیں لیکن پیوٹن کی ایک خاصیت یہ تھی کہ پیوٹن ہمیشہ سمائل کیا کرتے تھے اور مسکرائی کرتے تھے اور آج پیوٹن کس جگہ کے اوپر پہنچ گیا تو آپ بھی زندگی میں بہت کچھ بن سکتے ہیں اگر آپ کے اندر سے صرف ایک چیز نکل جائے جن کا نام میں احساسی کم تری انسان سمجھتا ہے کہ میں کچھ کر نہیں سکتا یہ جو دوسرا انسان ہے وہ مجھ سے بہت بہتر ہے مجھے کچھ کرنا نہیں آتا میں بات نہیں کر سکتا میں کوئی جس فیلڈ کے اندر میں کام کر رہا اس فیلڈ میں میں آگے نہیں جا سکتا تو یہ احساسی کم تری کا جو بندہ شکار ہوتے وہ زندگی میں کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ جس کام سے آپ کو ڈر نہ لگنے لگتا ہے جس یا تقریر کرنے سے یا بات کرنے سے تو اپنی جو پریکٹسیں اس کے اندر ہی جاری رکھیں اور وہی کام بار بار دورایا کریں کہ جو آپ کے اندر کا ڈر ہے وہ ختم ہو جائے اور آپ زندگی میں کامیاب بن جائے اپنی محضبان شراز کو دیجئے اجازت اللہ نے کھے باؤن